اللہ الرحمن الرحیم اسلام کنزرز کیسے ہیں آپ سب لگمیدے سب خیلی سے ہوں گے سب ٹیک ٹھاگ ہوں گے آج میرے کی چندل بنے جاری ہے کوئی ایک سی ریسپی چنے کی دال ریسٹرنل سٹائل آپ اسے نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور چاپاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی امیسی ریسپی ہے گرمیوں کے محصول میں بہت ہی اچھی رہتی ہے بہت ہی چٹ پٹ سے بن جاتی ہے آپ کو زیادہ دیر چھولے کے پاس کھڑا بھی نہیں ہونا پڑتا اور آپ کی ایک دش تیار ہو جاتی ہے آپ اسے اچار کے ساتھ اور فرائی ہیں ہر ملچوں کے ساتھ اسے سرف کریں بہت ہی زبدس لگتی ہے اس کے لئے میں نے لے لیا ہے ایک دو کپ میں نے اس کے لئے لیا ہے چنے کی دال اسے میں نے دو گھنٹی کے لئے سو کر لیا تھا اب میں نے اسے پین میں لال دیا اور اس کے لئے میں پانی آٹ کر دوں گی اتنا کہ یہ ایک ہی پانی میں پانی نہیں ڈال دیں گے ایک بار پانی نہیں ڈال دیں گے تو پھر وہ جب پھرنڈا پانی ہم اٹ کرتے ہیں تو پھر وہ دال اٹ سی جاتی ہے کر جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم ایک ہی پانی میں اس کو پکائیں گے بہت سمپل سی ہے آپ سے ضرور ٹرائے کریے گا گھرمیوں میں بہت ہی اچھی رہتی ہے اس کے لئے میں نے پانی اٹ کر دیا اس کے لئے میں اٹ کروں گی اپسیوی لال مرچیں نمک 1 ٹی سپون اور ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون آپ مرچیں اس کے لئے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ ہلکی مرچیں رکھیں گے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں بس ہمیں اب سمپل اس کو پکانا ہے یہ لئے پانی میں نے کم لگ رہا تھا تو میں نے اسی وقت کیٹ دیا اب اس کے لئے میں بوائل آگیا ہے اس کو میں مکس کر دوں گی اور اوپر جو ہلکے سے اس کے لئے جھاگ سے آئے وہ میں اس کو ریموف کر دوں گی بس ہم نے اس کو اب ایک جوش دے لیا ہے ایک کوئلس کے اندر آگیا ہے تو اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پر کس لو فلیم پر یہ دیکھیں یہ تقریباً 30 منٹ سے بلکل ریڈی ہو گئی تھی گل گئی تھی تیار ہو گئی تھی اب میں نے اس کے لئے ریڈ کر دیا پساوہ گھرا مسالہ 1 ٹی سپون اور جو کھٹائی ہوتی ہے سوکی وی کٹائی سوکی وی ہوتی ہے اس کو وہ میں ڈالی ہے دو سے تین اس کے سلائسز ڈال دی ہیں آپ چاہے تو اس کے لئے ایملی بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کے لئے یہ اٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار سی اس کے لئے اندر اس کا مزہ آتا ہے آم کا کیری کا سوری یہ دیکھیں ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے یہ ریڈی ہو گئی ہم نے اس کے لئے ریڈ کر رہا ہے 1 ڈبل سپون سوکاوہ پودینہ سوکے پودینہ سے بھی اس کے لئے بہت اچھا مزہ آتا ہے اب اس کو میں تڑکا لگاؤں گی اس کے لئے میں لے لیا ایک چھوٹا پیاز اس کو میں سلائس میں کٹ کر لیا اور اوائل ڈالا ہے سے پودینہ میں نے اس پر دل پر لگا دوں گی دیکھیں لائٹ سے گھرڈ ہونا شروع ہو گیا آپ چاہتے ہیں اس پر ایمش پر ڈال سکتے ہیں لیکن یہ سیمپل سی ریسپی ہے گرمیوں کے لئے بہت اچھی ہے بہت ہیلی ریسپی ہے آپ اسے سلوع ٹرائے کریں اسے چاملوں کے ساتھ اسے پیاز یا نان کے ساتھ آپ اسے سرف کریں اچار کے ساتھ سرف کریں بہت مددار سی ریسپی اگر آپ کو میرے ریسپیز پسند آتی ہیں تو اسے لائک کریں میرے چالل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ فیملی میں شیئر کریں اپنا خیال لکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے ریسپیز کو ٹرائے ضرور کریں تینک یو ٹیک کیر اللہ حافظ